بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ملک اپنے کے ساتھ سرونگ ایڈیننگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیورشیٹ کی متعلق ویڈیوز جار رہی ہیں جس کے اندر پچھلی ویڈیوز کا اندر ہم نے اپنے مین اور اس کی لیور شیٹ کے متعلق سیکھا تھا تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سیور لین جائے گی اسی کمپلیٹ لیور شیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ لیور شیٹ ہے اس کے در کوئی نیٹ سے لے کے ہر قسم کی ڈیٹیل ہے اس کی جیس کے اوپر سے جو کی ڈیٹیلز دی گئی ہوتی ہے اس کے سافت سے اس کی بیڈنگ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیور لین جا رہی اس کی بیڈنگز ہوگی رہے ہیں کہ کمپلیٹ لیور ہم نے بنانے ہوتا ہیں تو یہ کمپلیٹ شیٹ میں نے ادھر بنائی ہے اس کو پر آپ کو اس ویڈیو اندھر پوری ڈیٹیلز ساتھ بتاؤں گا اس کے علاوہ سے آگے جو ہماری ویڈیو ہوئی گی اس کے در میں آپ کو اس کی پروفیل متعلق بتاؤں گا کہ آپ سیور لین کی پروفیل کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے در میلو اس کیسے لگا سکتے ہیں اس کی لیجنٹس وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کی پلان پروفیل کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو میرے ساتھ ہی رہی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آس ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کو کانٹینیو کر رہے ہیں سیور رائنٹ کی مطالق ان کے ڈیٹے کے مطالق اس کی شاک ڈائز کی مطالق تو اس حصے میں میری یہ یہ تھرڈ نمبر کی ویڈیو ہے پہلے نمبر کی ویڈیو کا اندھر میں نے آپ کو پلانٹنگ کے مطالق بتایا تھا سیکنڈ نمبر ویڈیو کے اوپر میں نے آپ کو اس کی لینز اور اس کا ڈیزائن جو لیول ہے جو ان ویڈ لیول ہے اس کے سنوپ آپ نے کیسے لگانی ہے مین اور کے نمبر آپ نے کیسے لگانے اس کے مطالق میں نے یہ پچھلی لاسٹ یوڈیو کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ پتہ ہی اور اس کا یہ لیول شیٹ ہم نے ادھر اپلوڈ کی تھی ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاو ٹو کریئٹ سیور لائن مین ہولز کمپلیٹ لیول شیٹ سے یہ ساری ڈیٹیل تھی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ٹی۔ اس کا طب میں نے آپ کو پوری ٹرمیٹ میں تعلق بتایا تھا کہ آپ ٹرمیٹ لیول کے نمبر آپ کیسے لگا سکتے ہیں جو بھی نمبر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کا یہ آپ کیسا بناؤ سکتے ہیں اس کے اatha Kate ازで اِنٹر کیسے لگا سکتے ہیں ، ٹرمیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوری ڈیٹیل ہے اس کے ساتھURE تم کمپلیٹ فارمولا کے صحاب dł pier offshore میں وہ آپ کی سالف ہو جائے تو یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو کے اندر آپ نے مین اورز بتایا تھے مین اورز کے لیولز مگرہ آپ کیسے اپناہ سکتے اب جو نیکس ویڈیو یہ ہماری ویڈیو ہے ہاو تو کریئیٹ سیور لائن کمپلیٹ لیولز شیٹ ہے یہ ہماری اور پائپ لینٹھ ہے اور اس کی ایکسیویشن اور اس کے باقی چیزیں جو بھی آئیں گی ٹرینک کے حوالے سے اس کے مطالق ہم اس چیز کے اندر پوری کمپلیٹ ڈسکس کریں گے یہ جو مین اورز کی ڈیٹیل تھی یہ مین اورز جیسے 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 ہمارا آرہا تھا ہم نے اس کی آئی ڈیز بھی کوئی لگائی تھی اور اس کو پر جو ڈسٹنس مگرہا تھا وہ بھی ہم نے ادھر اسی صاحب سے لگا تھا اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ کو سبسکرائب ضرور کرنے تو اس ویڈیو کے اندر ابھی ہم جو بات کریں گے یہ سیور لائن کے ہم آہ فائی فیٹ کے اوپر ہم اس کے لیوز کو کلویل سٹیشن بنائیں گے مین اور ٹو مین اور ڈسٹنس لکھیں گے اس کا اور اس کے پوری ڈیٹیلز کو ہم بنائیں گے یہ ٹیبل میں نے اگر کر دی ہے سارا یہ ٹیبل آپ نے اپنی جو سیور لائن کی ڈیٹیل ہوئی گی اس کے ساب سے آپ نے بنائے جس طرح آپ ہی دیکھ رہے گی یہ پوری ڈرائنگز تھی امار پاس ساری اس میں شروع سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ ڈرائنگز کو اس کی ٹیپیکل سیکشن کو اور رول لیندھ کو آپ کیسے کوئی کوئی سے ڈسٹنس کے ساتھ سے کر سکتے ہیں یا ہماری سیور کی ٹیپیکل ڈیٹیل تھی اس کو پر کے ٹیپیکل ڈیٹیل آپ کیسے کر سکتے ہو اس کے لیے ہمیں جو جو سے چاہیے تھی میں نے در لگائی تھی اس کے بتا لگی میں پیچھے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سارا کوئی بتا چکا ہو تو آپ کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا سروے کے اندر آپ ڈیزائن ملوانا چاہتے ہیں ڈرائنز ملوانا چاہتے ہیں ہر کسم کی سروسز ہم فرام کرتے ہیں یہ مارا وارس اپ نمبر ہے اور میل آئی ڈی بھی ہے آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں اور مجھے وارس اپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کے کام کے لیے تو وہ جو بھی سروسز ہم فرام کریں گے آپ کو complete اور properly طریقے سے ہم آپ کو دیں گے تو آج کی ہماری ویڈیو کا topic ہے سیور لائن کی مطلق تو سیور لائن کی جو ڈرائنز ہوتی ہیں آپ کے پاس اس کے اندر یہ مختلف ساری ڈیٹیلز ہوتی ہے سیور مین ہولز کی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے کریکشنز کی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کا جو مین ہول کا بیڈنگ ہوتی یہ اس کی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے سیور کی بیڈنگ بھی دی جاتی ہے کہ سیور کی جو لائن جا رہی ہے اس کی جو ڈیٹیل دی جاتی ہے اگہ آپ دیکھ رہے اس کے اندر یہ سیور کی بیڈنگ ہے اور اس کے اندر یہ one two three پوری ڈیٹیلifa میں بتائی گئی ہے کہ آپ نے اس کو سیور کو آپ نے جب پیپ کو کرنا ہے تو آپ نے ایکسیویشن کس لیون تک کرنی ہے نمبر ون اس کے جو بیگ فیلنگ ہوئے گی آپ نے اس کے کس مٹریل سے کرنا اور کیا کیا کرنا تو یہ وان ٹو تھری جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل یہ ادھر آپ کے پاس جا رہی ہے کہ پیپ بیڈنگ آر سیزی پیپ نائن انچ سے لے کے ٹوئنٹی اینڈ انچس تا کے ڈرائی برک بلاسٹ آپ نے یوز کرنا ہے برک بلاسٹ مٹریل ہوتا ہے وہ برکس کا جو آپ اس کو کہہ لے کہ برکس کے جو جو اس کو ٹوڑ کے اور اس روڈیاں بھائی جاتی ہیں اس کا مٹریل ہوتا ہے یہ مختلف کنڈیشنز کے پر مختلف جگہ ہوتی ہے اور سے اباو جو ہے وہ کرش اسٹون ہے کرش اسٹون آپ کا واتر مانٹ ٹائپ کا مٹریل ہوتا ہے یا آپ اس کو جو ہماری آہ کرش ہوتی ہے وہ تھوڑسی موٹے سائزز کی ہوتی ہے تو یہ اس پر دو قسم کی چیزیں جا رہی ہیں کہ ہماری نائن این سے لے کے ٹوئنٹی این تک ہمیں پس برک بلاس کا مٹریل یوز ہوئے گا اس سے ہمارے کرش اسٹون کا مٹریل یوز ہوئے گا سیکنڈ نمبر کو اوپر سیلیکٹڈ ایکسیویٹڈ مٹریل ہے بیک فل اینڈ وال کیمپیکٹڈ تو ٹو نمبر کا جو آپشن ہے وہ ٹو نمبر کا آپشن جو ہمارا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹر سے پیپ کے سینٹر سے جا رہا ہے اور اوپر تک یہ جو جا رہا ہے اور ون فیٹ تک پیپ سے اوپر سے ون فیٹ تک کا جو ہمارا مٹریل ہے وہ سلیکٹڈ بیک فل ہے. تری نمبر کو پر ایکسیویٹڈ مٹریل ہے جو بھی ہم ادھر سے آپ کو ایکسیویٹسن جو مٹریل کریں گے جو بیلس بچے گا مٹریل وہ مٹریل ہم اس کو پر ڈالیں گے. تو تیروں کے مختلف ہائیڈز دی گئی ہیں. ان ہائیڈز کو اس نے جو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ آپ اس نے بی سی کو پر دیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ادھر بی سی کا آیا ہوا نام یہ آپ یہ بی سی ادھر دیا جا رہا ہے پیپ کے آوٹر لیول سے لے آوٹر ڈائے سے لے کے آوٹر ڈائے تک اس کی وال تھکنس سمیتھ. یہ جو کمپلیٹ ہے یہ اس نے اس کا بی سی کا نام دے دیا اور ساتھ اس نے اس کو منشن کر دیا ہے کہ آپ کا یہ جو بی سی ہے بی سی پیپ کا ڈائے جترے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپ سے نیچے سے لے کے ایکسیویشن کا جو لیول ہوئے گا وہ ہمارا بی سی ڈیوائیڈڈ بائی فور ہوئے گا یہ فور انچ منیموم کے چار انچ سے کم آ رہا ہے تو چار انچ آپ نے رکھنا ہے نہیں تو اگر آپ کا پاس زیادہ آ رہا ہے تو آپ نے بی سی ڈیوائیڈڈ بائی فور کر دی رہا ہے بی سی کدھنا ہے پیپ کا ڈائے وہ اس کی وال تھکنس سمیدی ریوال جاری اس کی سمیدی اسی طریقے سے آپ نے اوپر آ جائینا ہے سیم تو سیم آپ کو پاس میٹریل پائیپ کے ہارڈ ڈائے سے لے کے ٹاپ بی سی ٹکسی میں یہ اوپر تک جو لیول آئے گا اس سے لے کے ایک فٹ آپ نے اوپر تک ایکسیویٹڈ میٹریل کو سلیک کرنا ہے اور اسے اوپر جو آپ کی فلنگ ہوئے گی وہ آپ کی جنرل ایکسیویٹڈ میٹریل جو ادھے سی نکلے گی وہ آپ نے اس کو پر ڈال لی تھی مختلف ڈائنز کے اندر مختلف ڈیٹیلز ہوتی ہے تو ابھی ہم نے اس کے ساب سے ڈیٹا اپنا کریئٹ کیا ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے سیشن ہے پھر مین ہول نمبر ہے مین ہول ٹو مین ہول پھر ڈسچنس ہے آپ نے کس اپنا نام ہے جو کہ ہم پچھلی شیٹ کو پر پتا چکے ہیں آپ کو ادھر بھی دوبارہ اس کو کریں گے کیونکہ اس کا ڈلیٹڈ ہے اس کے بعد یہ پیپ لائن کا جو سینٹر لائن جائے گی اس کی اسٹینگ نارسنگ آپ نے کیسے لگانی ہے اس کے اندر سینٹر لائن کا جو ٹاپ لیول آ رہا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے پائپ کا جو ڈائی آ رہا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور ڈائی آف مین ہول آؤٹر جو مین ہول آئے گا اس کا آؤٹر ڈائی لکھنا ہے اور ڈائی آف مین ہول کی وال تھکنس جو مین ہول کی وال تھکنس ہوئے گی وہ آپ نے لکھنی ہے مینور کی والدھکنس کی طرح سے آپ کو پیدا چلے گی ادھر اس جگہ سے پیدا چلے گی یہ جو تھکنس ہے باپاس یہ کتنی جاری ہے اوپر آپ کو ادھر بتائی گیا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایٹ انچ کی یہ تھکنس کی جاری ہے ایٹ انچ کی تھکنس ہے اس کے بعد یہ تھکنس ہمیں اس لیے کہیے کہ ہم نے پیپ کو ادھر کٹ آف کر رہے ہیں جیسے کہ پیپ ہمارا کٹ آف ہوئے گا کیونکہ درمیان میں مینور کے جتنا بھی یہ ہوئے گا وہ اس کے اندر مایل پیپ ہمارا نہیں آئے گا تو وہاپ نے والدھکنس ادا اس کی منشن تو یہ جو والدھکنس آئے گی ا آپ نے والتکنس آپ نے ادھر لکھنی ہے مینول ڈائے کے ساتھ آپ نے والتکنس لکھنی ہے اس کے بعد ہم نے پیپ کی لنسھ کلکویٹ کرنی ہے کہ مینول سے دیکھیں مینول تک کی میری پیپ لنسھ کتنی آئی ہے اس کے بعد انورس لیول ہوں گے اس کے بعد سلوپ ہوئے گی اور اس کے بعد ایکسیویشن کا ٹاپ لیول یہ جو ایکسیویشن ہماری بیڈنگ کیا رہی ہے اس سیکشن کے اوپر جو آئے گی اس کو ہم کلکویٹ کریں گے اپنے اس شیٹ کے اوپر اس جائے کی امت سے اس کے بعد پیپ کی والتکنس پیپ کی والتکنس آپ نے در لازمی مینشن کرنی ہی ہوتی والتکنس کلاتی یہ پیپ کے درمیان یہ جو چیز جا رہی ہے اسے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں یہ جو پورشن جا رہا ہوتا ہے یہ جو جا رہی ہے یہ اوپر والی وال جا رہی ہے اور اسی طریقے سے یہ نیچے والی وال جا رہی ہے یہ والتکنس مختلف ڈائے کے ساتھ سے مختلف ہوتی ہے اس کا مختلف سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کو مطلق ہم ڈسکنس کریں گے وہ آپ نسک میں سے آپ نے ادھر منشن کرنی ہے کہ والتک نسک کتنی آئی گی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی سی بی سی ریفرنس ڈائنگ رہے ہیں ریفرنس ڈائنگ کون سے یہ یہ والی ریفرنس ڈائنگ ہے بی سی کیوں سے ہمارا یہ والا بی سی ہے پیپ کے نام ادھر اس کو ادھر لگائیں گے اس کے بعد برک بلاسٹ ہے برک بلاس میں نے ج smash گا ہے یوں میں دیکھ رہے ہیں نمبر وان یہ نمبر وان ہے بری بلاسٹ نمبر وان تک دے رہا ہے نمبر وان ہمیں یہی ذیقہ پور دے رہا ہے نائن یغس سے وانٹ ہجھ سک Caro آپ نے ادھر اس کو اس کا ایٹم منا درنا ہے اس کے بعد norm پیyd لایا ہے ایکسی ویٹڈ میٹیو لیا ہے کرسی ویٹیل ہے آپ دیکھ رہے scenes کے بعد اوپر جنرل فل آ جائے گی ہماری تو وہ ایک سیلیکٹ فل ایک پلاسٹ ہے اس کے بعد سیلیکٹ فل ہے اس کے بعد ایکسیویٹڈ میٹریل ہے تو یہ آپ اپنا جو بھی آپ کی ڈرائنس کے اندر دیا گیا ہوگا اس کے ساتھ سے بنا لینا اس کے بعد بیک فل ہائٹ ہے پھر ٹوٹل ایکسیویشن ہائٹ ہیں تو یہ چیزیں یہ ہم فرمولے کے ساتھ سے اس کو بنائیں گے اور اس کو پر یہ ساری چیزیں انپوٹ کریں گے تو اسی طریقے سے سب سے پہلے ہے آپ نے کیا کرنا ان کا نام دے دینا ہے اے کالمز کا بی سی ڈی آپ ایک ون ٹو ٹری بھی کر سکتے ہیں جو ان سے بھی آپ کو سانی ہے ای اسی طرح ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او ٹی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈیو ایکس وائی بسے ضرور تو نہیں ہے لیکن ہم لگا دیتے ہیں ادھر تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر ہمارے پاس یہ سارے کالمز ہم نے ادھر لگا دی ہیں سارے بھی ان کالمز کے اوپر ابھی ہم نے جب آگے فرمولا ہمیں اس کوٹشن کے لگائیں گے انورس لیول کا لگا دیا یا پیپ لیڈھ کا لگا دیا تو وہ اکی از اکل ٹو فرمولا جو انسٹی چیز مائنس ہوئے گی اے بی سی میں سے وہ ہم ادھر فرمولا بھی لکھیں گے ان اچھ اس کو لگائے گیا تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اسٹیشن مارک کر لیے اسٹیشن مارک کیسے کرنے آپ نے اپنی ڈرائنگ کو پر آ جانے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے جو ہماری آئی ڈی سٹارٹ اور دی مین ہال نمبر ون کی آئی ہو رہی تھی وہ زیرو پلس زیرو زیرو سے ہو رہی تھی بلکل اسٹارٹ سے ہو رہی تھی یہ اسٹیشن تھا بالکل ہمارا زیرو والا تو آپ نے اتنے سے زیرو پلس زیرو زیرو کو اپر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ جتنے دنے ڈسٹنس کو اپر یہ مین ہال کے لیولز آپ کو چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مین ہال کے لیول میں ہال سے کہہ رہا ہوں مین ہال سیور لائنگ کو جو لیول چاہیے یہ جو لائنگ جا رہی ہے اس کے آپ نے جتنے دنے ڈسٹنس کو فائی فٹ کو اپر ٹین فٹ کو اپر ٹنٹی فٹ کی اوپر یا ٹوئنٹی فائی فیٹ کی اوپر جو آپ کی سیڈ کی ریکوارمنٹ ہے اس کے ساتھ سے آپ نے یہ لیول شیٹ کر رہی ہے میں فائی فیٹ کو پر اس کو بناتا ہوں فائی ٹین تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایزی لی چیزوں کو پر ہو جائے فیفٹین کر دی ہے یہ ہمارے سٹیشن تھے آپ نے ان دونوں کو سلک کر کے اور انڈ سٹیشن تک آپ نے آ جانے یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹو آن ہے ادھر سے ہم اپنی مینول والی شیٹ کو پر آ جاتے ہیں ادھر ایلیون زیروں زیروں تک ہمارے پاس یہ مینول نمبر ٹوئنٹی ٹری لاسٹ والا جا رہا تھا تو ادھر بھی ہم نے اس کو ایلیون پلس زیروں زیروں تک ہی بنانا ہے تو ادھر سے آپ اس کو لے جائیں اور نیچے اینڈ تک آپ اس کو لے جائیں ایلیون پلس زیروں زیروں تک یا جو بھی آپ کو پاس جائیں کے اندھر ڈیٹا ہا رہا گا اس کے ساتھ سے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے جو کہ یہ آپ دیکھ رہے گئی ہے ہم نے ادھر اس کے آر ڈیز وغیرہ لگا دی ہیں ابھی آپ نے آر ڈیز کو سیلیک کر لینا ہے اند تک سیلیک کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے فارمیٹ سیل کو پر آنا اور سب سے پہلے اس کو آر ڈی کی شیپ میں لے کر آنا ہے زیرو پلس زیرو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو یہ فٹس کی آر ڈی ہیں میٹرز میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا زیرو پلس ٹرپل زیرو چلے گا فٹس میں جب آپ کام کریں گے تو زیرو پلس ڈبل زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو جو آر ڈیز ہوتی ہے وہ اس طرح چلتی ہے فٹس اور میٹرز کی آر ڈی میں تھوڑا سی ڈیفرنسٹ ہوتا ہے کیونکہ فٹس والی آر ڈی ہنٹر فٹ کو پر چینل ہو رہی ہوتی ہے اور میٹر والی آر ڈی تھاؤزنڈ کی اوپر چینل ہو رہی ہوتی ہے ہنڈر فٹ کو پر ہوتی ہے تو آپ نے اس کو زیرو پلس زیرو زیرو کر دینا اگر آپ میٹرز میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو پر ٹرپل زیرو لگا دینا ہے تو اگر ہم ادھر فٹس میں کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو ڈبل زیرو لگائیں گے اور اس میں کر دوں گا تو یہ آر ڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقص آ جائے گی زیرو پلس زیرو فائل زیرو پلس ٹین ففٹین اور یہ اس طرح آر ڈی چاہ جائے گی میٹرز میں کام کریں گے تو یہ آر ڈی میں آپ کا چینج آ جائے گا اس کے بعد مین ہول نمبر ہے مین ہول نمبر آپ نے لگانے ادھر سے دیکھ کے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ادھر ففٹی ففٹی کے اوپر مین ہول جا رہا تھا وان ٹو تھری فور فیف یہ جا رہا تھا وہ ففٹی ففٹی کو پر جا رہا تھا تو پہلا ہمارا ادھر تھا میڈر نمبر ون لگا دیں گے دوسرا ففٹی کے اوپر ہے دو آ جائے گا میڈر تیسرا ہونا میڈر ہے ہنڈر کے اوپر ہوتی ہمارے پاسے سے آجائے گا اسی طرح ہمارے پاس وون ففٹی اور فور آجائے گا اور اسی طرح آپ اس کو فائی آجائے گا ہمارا تو آپ نے اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہو دوسرے نمبر کے اوپر آپ اس کو اوپر سیم سیجا چیز اسی طریقے سے نیچے تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ میں نے لازٹ تک یہ لگا دی ہیں سارے اس کے لیولز مینول آپ بھی اسی طریقے سے اس کی ورکن کرتے ہوئے ان کے لیولز کو ادھر لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر مین اول کا سیمبل آپ نے لگا دینا یہی اوپر آپ کو پاس ایم بہتوان آ رہا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ادھر آپ کو دوبارہ روحیس کر دوتا ہوں کیونکہ کاف سارے ویورز نہیں ہوا ہوتے تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ادھر صرف ایٹ سیل کو پر جانا ہے کسٹم کو پر آ جانا ہے تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آپ ایم ایچ یا جو بھی آپ نام دیں گے وہ آ جائے گے جس میں اکر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ابھی جدہ جدہ ہمارے پر نمبر آ رہے تھے وہ آٹومیٹیکلی ادھر نمبر فائیس سیون ایٹ نین کے ساتھ ایم ایچ آ گیا تو آپ اس شیٹ کو اسی طریقے سے مین ہولز وغیرہ کو ادھر اپنا کر سکتے ہیں اس کے بعد مین ہول تو مین ہول ڈسٹنس تھا ہمارا یہ مار پر ڈسٹنس تھا مین ہول ٹو کا ادھر ففٹی فٹ آ رہا تھا جسٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے وغیرہ آر ایٹ کے سامنے ففٹی فٹ آ آئے گا اب فرمولکے Nicole بھی لگا سکتے ہیں اس اوقٹو کرلیں ففٹی مینس آپ مین اور من کو کر دیں مین ہول ٹو مینہ ون کی ایر ڈی تو یہ مار پاس ادھر ففٹی فٹ آ جائے گا تو آپ ان amor Covid اس کو slack کرنا ہے اور ادھر آپ اس کو مرچ کر دینا ہے مرج کرنے کے بعد آپ اس کو right click کرنا ہے فرمائٹ سیل کو اپر جانے اور ادھر سے آپ اس کو سینٹر کر لینا ہے اور اس کو تو تھوڑا سا پورٹ کر لینا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا مینول ٹو مینول جو کمپلیٹ ڈسنس ہوئے گا یہ دیسے مرچ ہو گیا کالم اور سفٹی اس کے بعد آپ دوبارہ مینول تھری کو پر آ جائیں اس اگل ٹو کریں دس آرڈی منس دس آرڈی یہ فیفٹی فیٹ آ جائے گا آپ نے دوبارہ اس کو اسی طرح مرچ کر دینا ہے مرچ کرنے کے بعد آپ اس کو رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیار پہ دوبارہ چلے جائیں اور اس کو نائٹی کر دیں اور دوسرے آپ نے اس کو پولٹ کر کے اور اسے سینٹر کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ پہلا جو ہمارا کالم سے وہ تھوڑے زیادہ آ گئے تھے فورٹ سے فائف سے لے کے ففٹین تک آگے ہمارے پاس جو ڈسنس شروع ہوئے گا اس کا وہ میں انہوں سے تھوڑا سی آرڈی سینیسی ہوئے گا تو اگر آپ پہلی کو پر لگائیں گے تو یہ آگے کرتے جائیں گے تو آرڈی کا فرق آ جائے گا تو آپ نے اسی طرح اس کو ایک کو دوبارہ نیچے بنا دینا ہے اس کے بعد شروع پیوٹ پینٹرز اس کو آپ نے کرنا ہے اور نیچے آپ نے ادھر کلیک کرتے جائیں نہیں نمبر بی یہ ہو جائے گا نمبر ٹو آپشن یہ ہے یا تو آپ اس کو ادھر سے کافی کر لیں کافی کر کے کر کے آپOS nیچے ادھر آپ کنٹرول وی کرتے جائیں پیسٹ کرتے جائیں تو یہ آپ کا پیسٹ ہوتا جائے گا یا کورٹرول وی کرتے جائیں گے تو یہ جگت ليری آپ کا پورا سینٹو سیم اسی طرح بن جائے گا. اگر آپ کی آر ڈیز ادھر کم یا زیادہ ہیں تو آپ کو اس کا اس پورسنگ کا ایراد در سے مینور تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. تو ساری آر ڈیز کے بیچ میں آپ نے اس کو اسی طرح انڈ تک لگا دینا ہے. تو آپ اس کو انڈ تک اسی طرح لگا دیں گے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نیکس جو کالم ہے وہ ہمارے پاس ہے سینٹر لینڈ پر سینٹر لینڈ دسنس فرام سینٹر لینڈ سینٹر لینڈ کے جو ڈسنس ہوئے گا وہ آپ نے دیکھنا ہے اپنے ٹی پی در سیکشن کے اوپر. جس کی جائیں اس کے متعلق ڈیٹیل پہلے میں بتا چکا آپ کو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پر لیٹ سائیڈ کو پر مینول جا رہا ہے. رائٹ سائیڈ کو پر ہاؤس کنیکشن جا رہا ہے. سوڑا دوں کر دکھا دیتا ہوں یہ ہاؤس کنیکشن جا رہا ہے. یہ جو مینول ہے. یہ ہمارا اس کنیکشن کا مینول ہے اور یہ από مین سیورو لینڈ کا مینول ہے. خیدا سے آپ نے سینٹر لینڈ سے لے کے یہ مینول کا جو سینٹر جا رہا تھا۔ تھا ہمارے پاس۔ اس کو جو ڈیوڑا ہم نے بنائی تھی مینول کی وہ بھی ہم نے ادھر ایوڑا فٹ کے اوپر بنائی تھی. آپ دیکھ رہی ہے کہ یہ خی pil کے اوپر اس کی ہم نے مینول سے الصیف سینٹر لینڈ جو تھا وہ ہمارا LS کے اوپر تھا تو اس پیپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا پیپ کا بھی جو سنٹر ہوئے گا وہ مین ہول کا ایک سنٹر ہوئے گا اور سنٹر لین سے بھی اس کا وہی ڈسنس ہوئے گا جو مین ہول کا ڈسنس ہوئے گا. مین ہول بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہے. مین ہول ترقی پر سیم تو سیم چار رہا ہوتا ہے. کوئی کسی کس جگہ پر کوئی جگہ کی پرابلم جاتی ہے تو مین ہول کو تھوڑا چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس کیس کوئی کیس کے در نہیں تو مین ہول کا جو سینٹر ہوتا ہے وہی آپ کی پیپ لین کا سینٹر بھی ہوئے گا. یہ ڈسنس ہے ہمارے پاس ہیدھر الیون فٹ کا. الیون فٹ کا ڈسنس ہے گا جہاں دیا گیا تو آپ نے ادھر اس کو الیون فٹ ادھر لگانے ہے. اس زقاقے پر آپ نے الیون فٹ لگانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ الیون فٹ ہے اور دوسرا آن کے پاس ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر. آپ دکھ رہے یا ہماری رائٹ سائیڈ ہے اور ہماری لیفٹ سائیڈ ہے. جب آپ نے اس کو لیفٹ سائیڈ کو پہ لگانا ہے تو آپ اس کے ساتھ منس کا سینٹ لگانا ہے. منس الیون لگانے. یہ منس الیون اور ساتھ اس کا فٹ کا نشان آپ نے ایسے لگانا ہے یہ الیون پوائنڈ زیرو زیرو آپ لگاتے ہیں تو اس ح 친구 لگائیں گے لیکن جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو بعض اس فارمولیوں کو ہم آگے یوز کرنا ہوتا ہے اس ڈسنس کو تو اس کے لیے جب یہ آپ کے سیمبل وغیرہ ادھر آپ لگاتے ہیں تو وہ آگے یوز نہیں ہوتے فارمولی کے اندر اس کو آپ نے فارمولی کے اندر پھر آپ کو لکھنا پڑتا ہے ادھر جس سے گھرم بھی آپ جا کے اس کو تو اس کو اس کے مطالق میں نے آپ کو پچھے بھی در بتایا تھا اس سیٹ کے مطالق میں نے یہ آپ کو سیمبلز لگانے بتایا تھا کہ یہ الیون فٹ جا رہا ہے بیسے تو میں ادھر سے کاپی کر کے اور اس کو ادھر لگا سکتا ہوں لیکن چونکہ کافی سر ویورز ہمارے نئے ہوتے ہیں دیکھنے والے نئے ہوتے ہیں پیچھلی ویڈیوز کو وہ چیک نہیں کرتے یا وہ زیمن نہیں کرتے دیکھنے کے تو وہ پھر سوالات پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے لگایا ہے تو اس لیے میں آپ کو ادھر دوبارہ یہی جو سیمبل ہے یہ جو آپ کو پاس آ رہا ہے کہ کیونکہ ادھر میں اب ہی ٹوئنٹی فائیو لکھوں گا ادھر میں نے پیسٹ کیا ہے تو میں ٹوئنٹی فائیو لکھوں گا تو یہ ٹوئنٹی فائیو کے اوپر بھی وہی فیٹ والا سائن اور منس والا سائن آئے گا اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اس کو آپ شروع سے لے کے ان پر آپ اس کو سلک کر لیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے رائٹ کلک کر لیں فارمیٹ سائل کو پر آ جائے تو اسے نمبرز کو پر آ جائے ہیں کسٹم کو پر آ جائے اگر آپ نے جنرل کو ریپلیس کر دینا ہے یہ جنرل لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے اسے ریپلیس کرنا ہے ڈبل کامل لگانا ہے منس کا سائن لگانا ہے پھر ڈبل کامل لگانا ہے لوگ ایسا لگائیں گے تو منس کا سائن آپ کا لگ جائے گا اگر آپ پلس کا سائن لگانا چاہتے ہیں تو سیم بھی سائن پلس بھی آپ لگائیں گے تو یہ آپ کا پلس کا سائن آئے گا. آپ ڈیوائیڈڈ کا سائن لگانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سائن لگانا چاہتے ہیں. پرسنٹیج کا سائن لگانا چاہتے ہیں. کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں. تو آپ ایکسل کے اندر اس طرح اس کی سائن کو آپ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کا اگر جو فگر لکھنے ہیں وہ آپ لکھ دیئے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو زیرو یا ٹرپل زیرو جتنے بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ لیدر سے ڈبل ایک singal kama لگانا fit شیفٹ اوپر لگے گا اور سنگل کام آپ کا شیفٹ پر ہے تو آپ نے اس فارمیٹ کو اس طرح بنا دینا ہے لانے کے بعد آپ نے سکوکے کرنا ہے تو یہ پورا کا پورا ہمارا جتنا کالا میں یہ سب کے اوپر آپ جتنا جو بھی فکر لکھیں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس منس اور اس کے فیٹ کا سائن کے اوپر آ رہا ہے اگر آپ کا مر پاس ادھر انچز میں بھی ہوتے تو ہم نے انچز کو بھی اس کے ساتھ لگا دینا ہے تو ہمارے پاس تھا الیون تو آپ نے ادھر الیون لگ دینا ہے الیون اور الیون کو آپ نے ادھر سے نیچے تک کپی کر دینا ہے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کا نیچے تک پیسٹ ہو جائے گا جبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس اس کا الیون فٹ کا سین بھی آگیا اور ڈسنس بھی آگیا آگیا ہمیں اس پورشن کو جب بھی ہم یوز کرنا چاہیں گے تو یہ ہمارے فارمولے کے اندر کوئی فرق نہیں آئے اور اس کے بعد ہے اسچنگ نارسنگ آپ نے ادھر سے لینی رائٹ لیفٹ کے اوپر ساری کلکوٹ کر سکتے ہیں اور اس کاپی کر کے ادھر لگا سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کو پاس وہ ڈیٹا پچھلی ویڈیوز پر یہ اپلوڈ ہیں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی یا نہیں دیکھنا چاہتے اس کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ادھر بتا جاتا ہوں کہ آپ نے اس لین کو پر آپ کیسے اس کو کرے گا اس لین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین ہماری جاری ہے ساری پچھلی ویڈیوز میں لگا کے بتائی تھی میں اس کی لیئر کو آف کر دیتا ہوں لیئر کو آف کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں اور آف سٹ لیتا ہوں الیون فٹ کا الیون فٹ کا میں نے آف سٹ دیا سینٹر لائن کا ہے جس سے یہ سینٹر لائن لگ گئی اس کا کلکہ میں تھوڑا سی چینڈ کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا واضح نظر آ جائے ڈاٹڈ یہ رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کر رہا ہے کہ ابھی ہمیں ہاتھ پاس جو ہم نے آر ڈیز بنائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر ڈیز ہم نے آر ڈیز میٹر بنا سکتے ہیں ٹین ٹین میٹر بھی بنا سکتے ہیں جتنی آر ڈیز آپ نے بنائی ہیں اسی آر ڈیز کے اوپر آپ کو اس کے کوائیڈنیٹس چاہیے ہیں اس لائن گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ادھر سے آنا ہے تو یہ آپ اگر آٹو کے اوپر کام کریں گے تو آپ نے دیسے show menu on کاری کریں گا تو یہ آپ کا پاس آر ڈیز کے اندر یہ پرانا کلاسک آر ڈیز ہوتے تھے وہ آ جائیں گے تو آپ نے اس سے اس اوپر format کے اوپر آ جانا ہے اور point style پور آ جانا ہے اس سے آپ نے کوئی ایک point style یہ پوریٹ میں اس select کر کے اس میں ok کر دیمی ok کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے آجانا ہے major کی command اسم میں آ جائے گی آپ نے اس کو اسے کلک کرنا ہے اور اس لین کو آپ نے سلک کر لینا ہے اس لین کو سلک کریں گے اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے اسپیسیف میجر اسپیسیفیڈ لینک اور سیگمٹ آپ کدھر کدھر فیٹ یا میٹرز کے اوپر اپنے نشان لگانا چاہتے ہیں فیٹ اور میٹر کے کنسٹ میں آپ کو کلیر کر دوں آٹو کائٹ کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں فیٹس اور میٹر کے اندر تو وہ ڈیسی میل پیلیسز کے اندر کام ہوتا ہے فیٹس کا بھی اور میٹرز کا بھی آپ جب کام ڈینک چاہ رہی ہوتی شروع ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہی ہیں اور بار بار آپ کو کوسٹن کرتے ہیں جو ورساپ کرتے ہیں کہ میٹرز میں کام کر رہے ہیں تو کیا ہوئے گا فیٹس میں کام کر رہے ہیں تو کیا ہوئے گا آٹو کائٹ کے اندر ڈیسی میل یونٹ کے اندر سارا کام ہوتا ہے وہ اس کے لیے فیٹس کے بھی وہی سسٹم ہے اور میٹرز کا بھی وہی سسٹم ہے تو دوسر سے آپ نے ابھی ہمیں چاہیے فائی فائی فیٹس کی اوپر جائے اندر کریں گے تو یہ ہمارے جیتنے بھی وہ فائی فیک فیٹس کے اوپر لگ جائیں گے آپ کے مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرہ بھی اسیمبل بنا کے کوائنیٹ کو کلکلیٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم نے سیمبل لگایا ہے اس سو پر ہم نے اس کے کوائنیٹ کر کرنے لیے کے اور تسے ان کو مع AC کو ملا کے میچ کر کے بھی اپنی لین کو لگا سکتے ہیں لیکن وہ کافی لمحہ کام ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایک پوائنٹ کو پک کریں گے اس کے پاس لگائیں گے اس کے پاس لسٹ کی کمانڈ آپ لیں گے تو یہ آپ قوائدنیٹ آپ کے پاس آ جائیں گے کافی کر کے آپ کو ایکسر بھی لے کے جانا پڑے گا تو یہ تھوڑا سا لمحہ کام ہوتا ہے تو اس کے لیے آسانی کے لیے میرے اپنے پروگرام کافی سارے پڑے گے وہ میں آپ کو اس پروگرام کو پر کیاک ہوئے گا آپ کا آپ نے سٹارٹ اسٹنگ دینی ہوئے گی اور اگر سے آپ نے اینڈ والی اسٹنگ نارسنگ دینی ہوئے گی اور درمیان میں آپ نے دینا ہوگا تو آپ ایک قوائدنیٹ ادھر کلکلیٹ ہو کے آ جائیں گے قوائدنیٹ چونکہ ہم نے بنا دیئے تھے اس کے تو وہ اس شیٹ کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ سٹیٹ پورشن سینٹر لائن آف سائٹ کلکلیٹر ہے یہ ایکسر کی پوری شیٹ ہے اس کی ویڈیو میں پہلے بنا کے آپ کو پاس اپلوڈ کر چکا ہوں اس نیچے یہ شیٹ بھی ہے اس کے ساتھ سرکولر کرف کا بھی ہے کرو والا پورشن بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا اور سٹیٹ پورشن بھی ہے ابھی ہم اس پر آئیں گے سٹیٹ پورشن کو پر یہ والی شیٹ میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر نہیں دوں گا اگر آپ نے چیک کرنی ہے تو میرے چینل کے اندر جا کے یہ جو اوپر آپ کو ہیڈن میں ادھر آ رہی ہے روڈ سٹیٹ پورشن سینٹر آف سیٹ کوارڈنیٹ کلکلیشن پروگرام وہ آپ ادھر سے جا کے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس کا لئے کہ میں آپ کو اس فائل کے اندر نہیں دوں گا آپ نے اس کی جو اگر آپ کو یہ شیٹ چاہیے تو آپ ادھر سے جا کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر اسٹیٹ یہ کو میں تھوڑا سا منیمائز کر دیتا ہوں اور ادھر سے آٹوکائٹ کی فائل کو میں اوپر کروں گا یہ آٹوکائٹ کی فاہل ہے یہ ہمارے تو ادھر سے جو سٹٹیٹ پورشن ہے یہ ہماری پاس سٹیٹ Pورشن ہے ابھی ہم ادھر سے آپ دیکھ رہے کہ سینٹر لائن کو بھی دے گھر رائٹ اور لائٹ دونوں کو معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے بھی معلوم کر سکتا ہے ports کمانڈ کی دار Nazis سے یہ سنٹر لائن کے کوارڈنیٹس ہم معلوم کر لی krijgen آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ اس مینورر کے کیونکاز ہوئے میں یہ سینٹر لائن کے کوائیڈنیٹس بھی میں نے لپس کمانڈ کے ذریعے معلوم کر لی ہیں start کے بھی اور اسے end کے بھی replace کروں گا دوبارہ repeat کروں گا اور یہ کوائیڈنیٹس ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے اب یہ دونوں کوائیڈنیٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں ادھر تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے just this program کو open کرنا ہے وہ ادھر سے آپ کو تھوڑا سا میں اس کو بڑھا کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ start station start decision ہمارے پاس کتنے ہیں ادھر zero zero کا یہ بلکل zero zero کو آ آیا ہے تو آپ نے ادھر rd لکھ دینی ہے zero کو جو انسی بھی rd آپ کا پاس آ رہی ہے start کی اس چنگ x کیا value x کی value ہمارے پاس 13987 13987.974 یہ اوپر والی value آ رہی ہے آپ کا پاس اور اسی طریقے سے نیچے والی value one triple eight one triple eight point five zero two یہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے end والی rd کو پڑھا جانا آٹو کیٹ کو پڑھا آنا ہے اور یہ end والی rd کو پڑھا آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے یہ اس پروگرام کو دوبارہ open کرنا ہے اور ادھر آپ نے جو end والا station ہے وہ آپ نے input کرنا ہے ادھر آپ نے کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ eleven twenty ہمارا input آہ end والا station ہے ادھر سے میں اس کی length کو ادھر سے بھی check کر سکتا ہوں line لے لسک کمانڈ لے لے تو آپ دیکھیں گے ادھر length جو اس کی eleven twenty feet ہے total length جو ہے ادھر end والی جس کا ہم نے coordinate اس کے اندھر input کی ہے تو آپ نے اس پروگرام کو پر دوبارہ آ جانا ہے اس کی ڈ لکھنی ہے اور ادھر آپ نے اس کی string کو لکھ دینا ہے one five one zero seven point nine seven four اور اس کے بعد آپ نے اے اس کی نارسنگ one trippel eight point five zero two five zero two ہے تو آپ نے اس کے ساتھ مینر سا فرق آپ نے ڈال دینا ہے کیونکہ یہ same to same اس کی string nothing آپ دیکھ رہے کہ five zero two ادھر بھی اور five zero two ادھر بھی ہے تو آپ نے ہلکا سا مینر سا پوائنٹس میں اس کا فرق ڈالنا ہے تاکہ اس کی کربلیشن ٹھیک ہو جائے اپنے انٹر کار دینا ہے اور انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو جب اس کو بڑا کریں گے اور دیکھیں گے تو یہ ہم اپاس ادھر اس کی ڈگریز منٹ سیکنڈ بھی آ جائیں گے اور اس کا بعد اس کا ڈسسنس بھی در آٹومیٹکٹی کرپلیٹ ہو جائے گا یہ سائنسی کربلیشن شیٹ بنی ہو یہ شیٹ آپ کو میرے چینل کے اوپر مل جائے گی آپ روڈ سٹیٹ پورشن سینٹر لیفٹ ایڈ رائٹ کوئیڈیٹس کا دشرو پر آ جائے تو ادھر آپ نے اس کو بعد نیچے آ جائنا ہے سٹیشن انٹرویل کے اوپر ادھر فیفٹین فٹ کا انٹرویل ہے آپ کو جتنے جتنے ڈسنس کو اپر انٹرویل چاہیے ون فٹ کو اوپر چاہیے تو ون آپ انٹر کر دیں اور ادھر سے آپ ون کوالی آرڈی کو انپوٹ کریں گے اس کے اندر تو آپ کے سارے کوائیڈیٹس ون ون فٹ کو پر آ جائے گا اگر آپ کو ٹو فٹ کو پر چاہیے تو آپ نے دو کرنا ہے اور پہلی آرڈی کو آپ نے اسے ٹو کر دینا ہے اسی طرح آپ کو فائی فٹ کو پر چاہیے ہمیں جیسا کہ چاہیے تو آپ نے اسے فائی فٹ کرنا ہے اور اسے آپ نے اس کو پر فائیف کردینا ہے اس کے بعد یہ لیفٹ اور رائٹ کے آف سائٹ ہے یہ آپ دیکھنے کہ یہ کلپلشن ہو یقی ہے یہ سینٹر لیڈیٹس آ رہے ہیں یہ لیفٹ جدنے آپ کو آف سیٹ چاہیئے ہمیں چاہیئے 11 فٹ کا ہم نے منس کو پر دیں گے لیٹھ سایٹ کا ہم منس کو پر دیں گے اور رائٹ ساڈ کا ہم پلس کو پر دیں گے جو ہمیں چونکہ منس وال ہے تو آپ نے منس والا آف سیٹ ادھر سے دیں گے لنے اور ادھر سے یہ آئڈیز آپ دیکھ رہے ہیں زیرو ٹین ٹیٹن کے پر تو آپ نے یہ آئڈیز کو ادھر سے کپی کر دینا ہے کپی کریں گے تو جدھر تک ہمارے پاس ایلیون ٹوئنٹی والی لاسٹ آئی ہی تو ادھر تک اس کے کوائدنیٹس آئی گئے اس کے کوائدنیٹس نہیں ہوئیں گے تو جو اسے ریکوائرمنٹ ہے آپ یہ دیکھ رہے گی یہ ایلیون ٹوئنٹی والی آئی گی اس سے آگے آؤٹ آف اسٹیشن آئی گیا تو آپ نے اس کو کپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد اپنی ہماری جو ایکسل کی شیٹ ہے اس کو پر آپ نے آنا ہے اور اگر آپ نے رائٹ کلک کرنا اور پیسٹ ایسے ویلیو یہ ویلیو دیکھ رہے ہیں وان ٹو تھری آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا تو یہ آپ کی ساری اسٹینگ نارسنگ آ جائے گی اس کو بھی ہم آرٹو گائیڈ کو پر ڈرا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ نے اس کالن کو پر میں آرزی طور پر آپ کو صرف ڈرا کر کر دکھاؤں گا آپ نے اسٹینگ کو سلیکٹ کر دینا ہے اور اینڈ لگانا ہے ڈبل کاما سنگل کاما پھر ڈبل کاما اس کے بعد اینڈ اور اس کے بعد نارسنگ کی ویلیو کو سلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ہے اور ڈبل کلک کر کے اس کو اینڈ تک پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ کپی کی کمانڈ لے لیے گی سارا آپ پہ سلیکٹ ہو ہوگا کپی کی کمانڈ آ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اسے آٹو گائیڈ کو پر آ جائے گا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فائی فائی فیٹ اوپر ادھر یہ سارے پوائنٹس ہم نے لگائے تھے انہی کی پوائنٹس کو پر ہمارے یہ کوائنٹس آنے تھے ہیں تو آپ نے دیسے پولی لین کی کمانڈ لے لی نہیں ہے اور دیسے آپ اس کو پیسٹ کرنے ہیں پیسٹ کریں گا تو یہ دیکھیں کہ یہ لین ہماری بلکل اسی کو پر آ رہی ہے اور اینڈ تک یہ بلکل جتے تھے ہمارے کوائنٹس تھے سائل رہا ہو گئے اس لین کو میں تھوڑا سا اوپر ادھر رکھتا ہوں اور اس کو میں سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کریں گا تو آپ دیکھیں کہ جو جو ہم نے مارکر لگائے تھے سارے پوائنٹس کے اوپر یہ سارے کوائنٹس ہمارے ادھر سے آ گئے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس پرگام کو یوز کرنا ہے پھر یوز کرتے ہوئے رائٹ اور لیفٹ کو پر جو بھی آف سیٹ ہے آپ نے وہ لگا دینا ہے اس کا لنک میں آپ کو اس شیٹ کے اندر اس ویڈیو کو اندر نہیں رکھوں گا آپ نے اپنے یہ اس دسکرپشن کی مدد سے وہ دسے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہی میری چینل کے در جا کے یہ آپ کو اور بھی میری کوائنٹس کی کافی ساری انفارمیٹرز ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کو ادھر سے مل جائے گی تو آپ نے اس کے کوائنٹس اسی طریقے سے ڈرانک کر لیے تو یہ جو کاپی کیا ہوا ہے یہ جو فارمیٹ میں نے بنایا تھا اس کو میں دسے گلیٹ کرتا ہوں یہ جس میں نے آپ کو کنفرمیشن کے لیے بنایا تھا تو ادھر سے آپ نے اس کو چھوٹا کر دینا ادھر سے سیل کو اسی طرح اور ادھر سے آنا ہے اور یہ جو لائن ہم نے لگائیے اس لائن کو میں دسے گلیٹ کر دیتا ہوں اس کو پر یہ مارکرز لگے رہے گی کوئی فائی فائی فیٹ کے اوپر ہمارے کوائنٹس ہیں یہ کوائنٹس کو ہمارے شو کریں گے دوسر سے اسی طرح جو ہماری لائن جا رہی تھی ٹویلوینچ والی اس کو میں آن کر دوں گا اور یہ مارکرز اس کو پر آپ کے پاس آ جائیں گے جب آپ نکالیں گے تو یہ مارکرز آپ کی سیور لائن کے بلکل ایکزاک سینٹر کے اندر یہ شو کر رہے ہوں گے رائن کے اندر اور اسی کے کوائنٹس آپ کے پاس ادھر آ رہے ہوں گے اس کے پاس سینٹر لائنٹس کے ٹاپ لیولز ہیں تو یہ مین اور اس کے اندر یہ جب ہم نے یہ اس کے لیول سینٹر لینڈ کے لگائے تھے یہ ٹاپ لیول تو یہ ہم نے کلپیٹ کیے تھے ادھر سے اس کی پروفائل کے اوپر سے آپ بھی اپنی جو پروفائل ہوئے گی اس کے لیولز کے اوپر کلپیٹ کر لے کیونکہ یہ ہماری جو سوسائٹیز وغیرے کو روڈز ہوتے ہیں اس اندر ورٹیکل کروز وغیرہ بہت کام آتی ہیں مین روڈز کو پڑھاتی ہیں سٹریٹ اور لینز کے اوپر نہیں آتی جو گلدوں ہوتی ہیں اس اندر ورٹیکل کروز کو نہیں دیا جاتا ہے تو ادھر آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ادھر ایف آر ایل لیا تھا اور اس کی سلوپ لی تھی تو یہ ہم نے شیٹ کو ادھر کریٹ کیا ہوا تھا یہ شیٹ آپ کو پاس ایسٹی وار چیٹ ادھر سامنے اس کے دوبارہ کرتا ہوں زیرو فائف تاکہ آپ کو دوبارہ کنفرمیشن ہو جائے اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نے میری نہیں دیکھی تو اس کے اندر آپ دوبارہ ایدھر سے میں آپ کو نئے سرے سے بتا رہا ہوں تب یہ آپ نے ایلیون فیفٹی یا ایلیون ٹویل ہنٹر تک میں لگا دیتا ہوں آئینڈ آر ڈی ہماری آ رہی تھی ادھر آٹو کی اوپر اس کی ایلیون ٹویلٹی کی تو آپ نے ایلیون ٹویلٹی تک اس کے کوارڈنیٹ سارے ادھر بنانے گی تو یہ ایلیون ٹویلٹی یہ ہماری آر ڈی ای سے آگے والی آر ڈی سکر میں ختم کر دیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پرفیل کو پر آ جائے جو بھی آپ کو پرفیل دی گئی ہوگی اس پر سے آپ نے آنا ہے اسٹارٹ ایلیویشن ٹو ون سکس پوائنٹ ٹو زیرو یہ ایف آر دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ اس کے سلوپ جا رہی ہے یہ سلوپ جا رہی ہے اس کے ساپ سے سارے ایلیویشنز ایدھر کلکویٹن ہوئے ہیں یہ ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف ڈسنس کے اوپر ہے ہمیں چاہیے فائف فیٹ کے اوپر تو اپنے ایدھر سے اسی طریقے سے یہ پہلا لیول لگا دینا ہے اس کے پاس جو اس کے سلوپ جا رہی ہے منس پوائنٹ زیرو ٹو وہ آپ نے ایدھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد اس سلوپ کو اپنے ایدھر تک لگا دینا ہے جیدا فکر آپ نے لگانے پ кому یہ آپ نے اس کے بیچ میں اب نے اس فارمولا لگانا ہے اور فارمولا لگا کے اسے اور آپ نے کیا کرنا ہے ایس اگرنے اس لیول آپ نے سلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مائنس آڈی ٹو منس مائنس آڈی ون کر دینا ہے اور ضرصی تمس م لوس کرنا multiple by آپ نے یہ جو slope جاری ہے کہ f5 کی اوپر یہ جو ہماری slope جاری ہے یہ والا کالم آپ نے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے در سے percentage کا sign آپ نے لگا دینا چلکہ آپ کی ڈرینگ کے اندر آپ دیکھ رہے گئی یہ minus point zero two percent کو اوپر جا رہی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ادھر percentage کا slope لگا دینا ہے اور اس سے sign لگا دینا اور اس کو close کر لینا تو یہ ہم وقت اس کا level آ جائے گا اس کے بعد آپ نے در سے double click کرنے یہ سارے level آپ کے آٹومیٹکلی اسے یہ ہماری آئیٹی تھی اسٹیشن اور یہ ہمارے ایف آر ایل فنش روڈ لیول جو ہے وہ ٹاپ اس فالٹ کا ٹاپ ہوا آئے گا اور یہ ہمارے پاس سلوپ ہے یہ ایک سوری گریڈ ہے یہ ہمارے پاس روڈ کا گریڈ ہے تو اس کے ساتھ سی سارے لیول ہمارے کرکیوٹ ہو گئے تو اسے آپ فیفٹی کو پر دیکھیں تو ٹو وان سکس پائنٹ ٹو فور ہے تو فیفٹی کو پر ادھر بھی لیول ٹوو وان سکس پائنٹ ٹو فور آ گیا ہے ادھر ہنڈر کو پر ٹو وان سکس پائنٹ ٹو تھری ہے ہنڈرٹ والی آرچو پر ٹو و لیول اسے لگا دینا ہے اس کو اسے لگا دینا ہے اسے لklärنا 식ر ادھر لگا دینا ہے اس کو بتص em کہ آپ کے دیکھ رہے گے کہ اس ٹھنگ نارتنگ 받 لیولز آپ نے لگا دیئه اب نیکسٹוא�لم ہے اچوال ہم حیaufen پائپ ڈائے کا پائپ ڈائے آپ نے کذر سے لینا ہے پائپ ڈائے آپ نے اپنی اس ٹائنگیو پر سے لینا ہے تب ہی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم آپ پائپ ڈائے تھے آس ایسی ڈی آ regen اس ڈیسی پائپ ڈی آہ روسی اس کو ڈویلو ایچ آپ نے لگا دینا ہے میں لگا دیتا ہوں ساتھ اور اس میں اس کو ڈبل کلک کر کے نیچے دکے لگاتا ہوں اس کے بعد رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل پہ اوپر کسٹم پہ اوپر کسٹم پہ اوپر آ جانے آپ نے ادھر اپنے پہلے سنگل کاما پھر سنگل کاما لگانے اس کے بعد شفٹ پریس کرنا ہے ڈبل کاما اور پھر ڈبل کاما لگانے کے بعد کا اپنے پہلے سیلنا ہے آپ کا سارا ہیچز کا اندر آ جائے گا جس طریقے سے اسے اپنے سیلوں سے اسے secure mighty ڈے سیchez سے سیل کے اوپر کسٹن کے اوپر اور جنر کو پلیس کرنا ہے زیرو لگانے پہلے سنگل کاما لگانے کی بول کو مدد سے پرشیف پریس کر کے گئی ڈبل کاما اور پھر ڈبل کاما لگا کے آپ نے اپنے اپنے یہ آپ کا فٹ وال اسیمبل آ جائے گا ڈیسی میٹ پیٹسز آپ اگر سے بھی سیلک کر سکتے ہیں اس کے جگرے لگانا چاہتے ہیں فور فٹ کا ڈائیا آف مین وال وال تھکنس جو ڈائیا آف مین ہول ہے ادھر یہ ہم نے غلط لکھا ہوا ہے ادھر ہمارے پاس ہoutکم آنا ی مین ہول کی وال �도 وال وال تکنس واپس کتنی ہے وہ ہم نے اپنے ڈائنگ کے سیکشن کو پر سے دیکھنی ہے وہ ہم نے मینچن کرنی ہے اس کو ڈائنگ کے سیکشن کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے ڈائنگ والی سیکشن پر آپ نے یہ زوم سیکشن کو دیکھنا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور اس کے اندر ایٹ ایٹ ائٹ ایچ کی دو دیوار ہے ہے ایٹ ڈیج ایٹچ اور پریس ایٹچ ابھی ہم یہندہ ایدر لکھ دینا ہے سکسچین ایچ سکچین ایچ آپ ادھر سے لکھ دیں اور اس کو انٹر کر دیں تو یہ آپ نے اس کو اسی طرح یہ جو سیمل ہمارا انچز والا بناوا ہے اس سیمل کو آپ نے اپنے فارمیٹ کاپی کرے کر اپنے اس کو لگا دینا ہے سکسچین ایچ کی اوپر اس کو سنٹر کر دینا ہے اور ڈبل کلک کر دینا ایڈ کا جتنے بھی آپ کی ڈائیمز سکنج تو جو جو سیسکشن دیئے جا رہی ہوں گے آپ نے اسی طرح ان دونوں کو آپ نے پلس کر دینا ہے پلس کر کے اور اس میں سی ڈایا آگے ہمارا مینس ہوئے گا تو اس کے بعد اس کی پیپ کی لنسھ نکلے گے ابھی پیپ کی لنسھ ہم نے نکال لی ہیں مین اور ون سے لے کے مین ہول ٹو تا تو یہ ابھی مین ہول ون جا رہا ہے اس کو میں جسے اس کالم کو جسے میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا میں کالم بنا دیتا ہوں مین ہول ون مین ہول نمبر ٹو آ جائے گا ہمارا آگے اسی طریقے سے مین ہول نمبر ٹو آ گیا مین ہول ٹری آ گیا اور مین ہول آ گیا یہ نیچے تک آپ نے سارے کلر بنا دینا ہے اپنے جتنے درے مین ہول ظاہر ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے تو یہ بھی ہمارے پاس ہیدھر ہائیلائٹ ہو گیا آپ نے ادھر کیا کرنا ہے کہ اس والے پورشن کے اوپر آپ نے اس کو مرچ کر دینا جسا آپ نے یہ مرچ کیا تھا اس در آپ نے یہ والا مرچ کر دینا ہے اور اسے فارمیٹ کو کاپی کر کے اپنے ڈھر لگا دینا یہی فارمیٹ جو آپ نے ڈھو کھی کیا تھا وہ ادھر آ جائے گا تو ابھی اپنے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے ادھر لگانا ہے آہ لگانا ہے آپ نے یہ وعلی لنس کا سین لگانا ہے پریکٹ لگانی ہے اپنے یہ کا کوئی بھی کسی جگہ سے اس کو کسی سلیک کر لینے ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اور ایک لگانا ہے اور یہ سکسٹین آ رہا ہے آپ اس کو سلیک کرنا ہے اور ڈیوائیڈ ڈیوالوٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو فیٹس کے اندر لے کر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی فائیو ہم نے یہ مین سے لے کے ملون کی لینس اس میں سے ہم نے ڈائے منس کیا اور اس میں اس کی والس کو آپ اس میں منس کر دیا منس کرنے کے بعد انٹر کیا تو یہ ہم آپ پاس بن گیا 47.33 میں آپ کو تھوڑا سا لیدہ اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس اکرٹو کر کے 16 ڈیوائیڈڈ بائی 12 کرتے ہیں تو ہم آپ پر ڈسنس آ گیا 1.33 1.33 کو ہم منس کریں گے میں سے 4 میں سے 4 منس 1.33 تو یہ ڈسنس بن گیا 2.66 والس کے علاوہ یہ جو ملون کا سیکشن آیا یہ اندر والا جو گیا ہے یہ ہمارا 2.66 کا پاس کیا 2.66 تک ہمارا آئے گا اس میں سے ہم اپنے جو پیپ جو آرہا تھا ہمارا مینول ٹو مینول وہ ہم نے منس کیا ہے یعنی کہ اس اکل ٹو ہم نے کیا اور یہ 50 منس 2.66 ہم نے کر دیا ہے تو یہ ہم آپ پاس بن گیا 47.33 47.33 ادھر ڈسنس ہمارا پاس ادھر آ گیا تو یہ آپ اس کا فیٹ کا سین لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس فارمیٹ کو کپی کر لینا ہے اور نیچے بلکہ فارمیٹ کو کپی اپنے پینٹر نہیں کرنا کپی کرنا اور ادھر نیچے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے وہی فارمیولا دوبارہ آ جائے گا اس کو تھوڑا سا آپ نے چینج کرنا ہے یا 15 دیکھنے آ رہا ہے پہلے کلوں کو ادھر آپ نے اس کو 16 کر دینا ہے تو یہ آپ کا 47.33 آ جائے گا اس کے بعد آپ آپ کپی کرتے جائے اور نیچے اس کو آپ پیسٹ کرتے جائے یہ 47.33 جید ادھر میلول آپ نے بنائے اگر یہ اپنے ڈسسس آپ نے لگا دینا تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے میلول کے کالنیل سے بغیرہ آپ ادھر لگاتے جائیں اپنا اور ساتھ اس کو اپنے ادھر سے آپ نے اس کا ڈسسس چینج کرتے جائے گا پیسٹ کرتے جائے گا جو جو سے بھی آ رہا ہے جید ادھر اسی طریقے سے کالن کو چھوڑ دیں ادھر آ جائیں اسی ہائی ڈیٹ کر دینا تاکہ یہ چیز کلیر ہو جائے گی جتنے بھی آپ کی پیپ کی لینٹھ ہوئی گی وہ ڈائے مینس ہو کے اور اس کے اندر سے والز مینس ہو جائیں گی جتر والز کے اندر ہمارا پیپ آیا گا تو پیپ کی لینٹھ آپ کی ساری انکلیوڈ ہو جائے گی تو پیپ کی لینٹھ جو ہے نا آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جئے اور ویڈیو لے تو آپ نے امید ہے مجھے کہ آپ نے کر ہی دیا ہوتا تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارا فارمولا سٹارٹ ہو گیا تھا اس میں سارا یہاں آپ نے کی ایزو سکلٹو کر کر کے آپ نے جس طریقے سے ہی فارمولا بنایا ہے آپ نے ادھر سے اس کو کر دینا کی ایزا کلٹو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سی منس آپ نے کرنا ہے اور اس اپنے بڑیکٹ لگانے ہیں karate لگانے ہیں اور آپ نے آئی ہے ہمارے پاس آئی آپ نے کرنا ہے اور آئی منس کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے ایک بریکٹ اور لگانی ہے اور جے ڈیوائیڈ بائی ڈویلف کر کے اور جسے ڈبل بریکٹ کو آپ نے کلوس کر دینا ہے جس طریقے سے آپ نے فارمولے کے اوپر آپ نے لگائی یہ ساری ہے تو یہ سارا آپ نے اوپر ادھر اس کا کہ ایز اکلٹو کے ساب سے آپ نے جو بھی فارمولے لگایا ہے یہ آپ نے اوپر فارمولے لگا جانا ہے تاکہ کالکہ تھاپ بندہ آپ کا کالم آپ کے یہ فارمولا کو چیک کرے گا تو وہ اس کی مطلب سے آئی ہمارا سی ہوئے گا سی مینس ہمارا آئی آئے گا آئی مینس جے ہوئے گا ہمارا اور جے ڈیویل ہوئے گا تو یہ واپس 47.33 کی ویلیو ہیدھر آ جائے گی تو یہ آپ نے اس طرح کا فارمولا آپ نے اوپر ادھر لکھ دینے سے آگے ہمارا فارمولی ہیز ہوئیں گے آپ نے اسی طریقے سے اوپر لکھتے جانے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ابھی تک ویڈیو کو لائک ضرور کیا تو اس کے پاس ہمارا پاس ہے انوارڈ لیول ہم نے کیسے کرنے آپ دیکھ رہے تھے کہ ادھر بھی ہم نے پیچھے شیٹ کے اندر بھی اس کو کلکلیٹ کیا تھا تو اس شیٹ کے اندر بھی ہم اس کو اسی طرح کلکلیٹ کریں گے لیکن ادھر ہمارا پاس جو آئی ڈیوز ہوئیں گے وہ فائی فیٹ کے انوارڈ لیول آپ نے کیسے لینا ہے اسی طرح آپ کے اوپر آ جانا ہے دیکھنے 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 د سلوپ جا رہی ہے پوائنٹ پر سلوپ ہے تو یہ ہم نے ادھر لگا لیے ابھی اپنی یہواری جو لیول ہے اس سلوپ کے ساتھ سے کٹویٹ کرنے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سلوپ جا رہی ہے اس سلوپ کو آپ نے اینڈ تک لگا لینا ہے اسے کالر سے پکڑنا ہے پھر ادھر اینڈ تک آ جانے ہیں کیونکہ سلوپ ہماری ایدھر ایسا پیپ جا رہا ہے اور ادھر سے سلوپ بھی ہماری same to same یہ ہی ہوئی ہیں ہے یہ ہمیں آپ سلوپ آئے گی ہے ساری اس کو یہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں کرتا ہوں کس کوLucلک کر کے وہ اس کا جو کلر میں اس سے change کر دیتا ہوں اور اس کا جو it's کلر میں ریٹ کر دیتے ہوں سینٹر میں کر دیتے ہوں اس کو اس کے بعد ابھی ہم نے فارمولا لگانا ہے اس کے ساتھ سے اس سربونا اس سلوپ کے ساتھ سے آپ نے ڈیڈ کرنے ہی ڈو ون ڈیرو آپ نے ادھر بلس کا نشان لگانا ہے بریکٹ لگانا ہے ڈبل آپ نے یہ ڈیرو کو ایک ڈیرو کو اپنے سریک کر لینی ہے سلوپ اور ملٹیپلائی پائی کرنا ہے اور ایک بریکٹ آپ نے اور لگا دینی ہے اور آر ڈی ٹو مائنس آر ڈی ور اور اسے بریکٹ اس کو بھی کلوز کردے اور ساتھ ایک بریکٹ اور لگا کے اس کو بھی کلوز کردے تو یہ ہم اپس ایریویشن آ جائے گا ڈیرو کو پر دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتے تو اس ایریو کرنے ڈس لیول پلس آپ نے ڈبل بریکٹ لگانا ہی ہے اور یہ والی سلوپ جو آپ اپس آری تھی یہ سلوپ کو آپ نے کرنا ہے ملٹیپلائیڈ بائی بریکٹ لگا دینی ہے یہ تھرڈ نمبر کو پر ٹین مائنس فائر تو اسے آپ نے بریکٹ کلوز کر کے اور مجھے دوڑوں بریکٹ کو اپنے کلوز کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ مر پاس ڈیرویشن آ گیا ہے اس کے ریسی میں پہلے سے سوڑے بڑھ گئے اس کو سیٹ کر دیتے تو یہ ہم آپ پاس ایریویشن سارے آ جائیں گے تو اسے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈبل کلک کرنے لے ڈبل کلک کریں گے تو نیچے تک آپ کا پاس ساری کلوزین ہو جائے گی آپ ادھر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ آپ پاس سارا فارمولا ادھر سے لائے جائے گا تو انوارڈ لیولز وہ سارے آپ نے اسی طرح اند تا ادھرے بھی آ رہے ہیں سارے کلوزیٹ آپ نے کر لینا ہے تو یہ ہم اپس ایریویشن سارے 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 ہو جائیں گے ادھر سے آپ میں اس کا بھی سیٹنگ کر دیتا ہوں اس کے بعد ان کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کنٹرول اور شیفٹ اور ڈاؤن ایرہ کی مطلب سے یہ پورا کالب جیدہ تک آپ کی ٹیکس دیکھیں ہو جائے گا آپ اس میں اسے سینٹر کر دینا ہے اور اس کا کلر ٹرائٹ کر دینا ہے بولڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایرورس لیول ہوتے ہیں تو آپ اس کو بولڈ کر دینا تو یہ ہمارے در سے انورڈ لیول آ جائیں گے ابھی ایکسیویشن ٹاپ لیول ایکسیویشن ٹاپ لیول کون سے لینا ہے وہ میں نے آپ کو ادھر پچھلی شیٹ کو پر بھی بتایا تھا کہ آپ نے جو ایکسیویشن کو ٹاپ لیول ہے یا آپ کا ایس پر سائٹ ہوتا ہے آپ کے اینسل بھی جو ہوتے ہیں جو در آپ کے اینسل جا رہے ہیں آپ اینسل کا لیول بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ادھر کچھ کنڈیشن کے اوپر مختلف ہوتے ہیں یہ جو ایکسیویشن لیول ہوتے ہیں یہ آپ کے اونگرانٹ سائٹ لیول ہوتے ہیں ادھر ہم نے اس کا لیول جو لکھاتا ہو ہی ہم ادھر لکھ دیں گے ادھر ہم نے لکھا تھا ٹو وان فور پوائنٹ زیرو وان فائیف تو آپ نے ادھر بھی ٹو وان فور پوائنٹ زیرو وان فائیف پر جو ایلویشن ہے وہ آپ نے لکھ دیرنا ہے جو بھی آپ نے موقع پر پڑھا ہوگا ریکویسٹ کے حوالے سے ہوگی یہی لیول میں ادھر سے سیلیک کر کے اور نیچے تک اس کو میں کاپی کر دیتا ہوں یہی سیم دوسرے ہمارا لیول ہوئے گا باقی آپ اپنی فیلڈ کے حساب سے جو بھی آپ کے سائیڈ کے ریکوارمنٹس ہیں جو بھی آپ نے فیلنگ کی ہوئی اس پر جو جو اسے لیول آ رہے ہیں وہ آپ نے ادھر لکھ لینے اس کے بعد آ جاتا ہے سب سے ایمپورنٹڈ ٹیپ ہے ہمارا پیپ والدھکنس کا یہ پیپ والدھکنس ہے پیپ والدھکنس کی متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپ والدھکنس ہوتی ہی وہ ہماری یہ والی کھلاتی ہے یہ جو پورا پیپ کا ایک inner ڈائے ہوتا ہے اور اسی طرح پیپ کا outer ڈائے ہوتا ہے جو پیپ کا ڈائے کھلاتا ہے وہ اندر سے ہوتا ہے کلیر ڈائے جو ہوتا ہے وہ نائن انجھ کا جو اگر سپوز italy 12 inch iii کا ڈائے ہوتا ہے وہ ادھ سے کلیر ہوتا ہے ابھی والدھکنس کتنی ہے والدھکنس یہ جو تو جا رہی ہے والدھکنس یہ جو کہاتی ہے یہ والد سکتنی ہے یہ والدہ کرتا ہے یہ والد Georgia ہوتی ہے يارا جو پیپ کی ذکنیس ہوتی ہے یہ والدھکنس ہوتی ہے اور والدھکنس ہوتی ہے اور والدDieپ ہوتی ہے الال کی مختلف specifications ہوتی ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے نہیں ٹو ویٹھو انچ اسٹ единой ٹو پائنٹ ٹوزیون انچ ہے ٹو پائیں ٹوoupe تری انچ ہے اور یہ مختلف ڈائے کو پر سے تیسے انچ کو اڈائے ہوگا اس کی والتکنس سیڑھے تین انچ کی وال ہوگی. اچھتی انچ کی چار انچ ہوگی. ہم اپس ادھر ہے بارہ انچ تو اس کی والتکنس ہوگی دو انچ. تو آپ نے ادھر کیا کرنا ہے کہ پائپ کی وال جو تکنس آری ہے اس کو آپ نے ادھر دو انچ لکھ دینا ہے. اپنے ایسو کا ٹو فارمولا بلانے ایسو کا ٹو ڈیوائیڈڈ بائی اے تو یہ ہماری پاس آ جائے گی پوائنٹ وان سک سک سیم یہ ہماری پائپ کی والتکنس ہوگی. اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے نیچے تک اینڈ تک کپی کر لینا تو یہ ہماری پاس ادھر والتکنس آ جائے گی. ڈیسیمیٹ پیٹسز آپ اس کے ایجسٹ کن لیں سینٹر کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ٹویلو انچ پائپ تھا تو پوائنٹ وان سک سکس ہے. اگر ادھر ٹویلو انچ کا پائپ ہوئے گا تو ادھر ہمارے پاس آئے گی ٹو پائنٹ ٹو فائی ویٹھ. ایٹین انچ کا پائپ ہوئے گا تو ہمارے پاس آئے گی ٹو پائنٹ فائی ویٹھ. یہ آپ نے ادھر یہ اس کی پائپ کی والتکنس ادھر آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیکس ٹی بی سی ریفرنس ڈائنگ ساتھ لکھا ہوا تو یہ کوئی بھی اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے ڈائنگ کے اندر ابھی آپ دیکھنے کے یہ بی سی کہلے آیا ہے اس ڈائے سے لے کے اس ڈائے تک کا جو ٹوٹل کمپلیٹ ہمارا جو آئے گا ڈائے میٹر آئے گا والت سمیت وہ بی سی آئے گا تو آپ نے ادھر بی سی کی ادھر کلکلیشن ادھر آپ نے اپنی بنا جانی ہے ادھر سب سے پہلے آپ نے فارمولر لکھنا ہے پی ایزیو گرٹ کو آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا آ جائے گا ادھر ڈائے دیکھ رہیں ڈویلو کیا ہے ایچ تو یہ ایچ جو ہے ہمارا یہ انچز میں آپ نے ادھر کیا کرنا ہے آپ نے ادھر پہلے پریکٹ لگانی ہے ادھر ایچ ڈوائیڈڈ بائی ٹویلو کر دینا ہے اس کو فیٹس میں لے آنا ہے یہ واہ یہ آپ دیکھنے یہ اچ ہے اس کے بعد آپ نے پلس کرنا ہے اور دوسر آپ نے یہ پیپ کی وال تھکنس یہ او پلس آپ نے او کر کے اور اس کی پرکٹ کرنا ہے یہ ہمارا فارمولہ بن جائے گا اس کو پر وال کے تھکنس آپ نے اوپر اور نیچے دونوں سیٹس کی لینی ہے یہ والی بھی تھکنس لینی ہے یہ والی سیٹ کی بھی اور یہ والی سیٹ کی بھی درمیان میں آپ نے ڈائے کو پلس کر دینا ہے دیر ہی آپ نے فارمولا سی طرح اپنا دینا ہے اس اکلٹو کرنا ہے آپ سب سے پہلے یہ آپ نے ادھر سے بریکٹ لگانی ہے ایچ ڈیوائیڈڈ بائی ڈویلیف اس کے بعد آپ نے پلس کر دینا ہے اور ادھر سے اپنے بریکٹ لگانی ہے دس پلس دس اور اس سے اپنے بریکٹ کو پلوس کر دینا تو یہ ہمارا پاس آ جائے گا ون پوائنٹ سری اور نتے تک آپ نے اس کو کپی کر دینا تو یہ ہماری ویلیو آ جائے گی بیشری ریفرنس نائنگ کے اوپر سے ادھر سے اسی طرح آپ کی جو بھی value آپ کی pipe کی thickness change ہوئے گی. 15 ہے, 18 ہے, 21 ہے. جتنی بھی آ رہی ہوگے تو یہ آپ کی thickness ساری اس حساب میں یہ chain ہو جائے گی. آپ نے ادھر سے بھی chain جو بھی thickness chain ہوئے گی. Wall thickness بھی آپ کی chain ہوئے گی. تو یہ value ہوگی آپ کی ساری chain ہوئے گی. Next time آپ پاس pipe کا bottom level. Pipe کا bottom level آپ نے کس سے calculate کرنا ہے? Inward level سے اور یہ wall thickness نیچے والی minus کر دی نہیں ہے. تو یہ نیچے والا pipe کا bottom level آپ کے پاس آ جائے گا. تو آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے? ادھر آ جانا ہے. اور سب سے پہلے Q is equal to آپ نے کرنا ہے. آپ نے ادھر سے L minus کر دینا ہے. آپ نے O کو. یہ O جا لی ہے. آپ نے L minus O کر دینا ہے. اور یہ نیچے بھی اسی طریقے سے آپ نے is equal to آنا ہے. Inward level minus point one six six seven اس کو آپ نے کر دینا ہے. تو یہ ہم آپس pipe کا bottom level آ جائے گا. اور نیچے اس کو آپ نے double click کرنا ہے. تو یہ سارا فرمولہ آپ کا اسی طریقے سے ادھر بن جائے گا. اس کے بعد pipe کا top level ہے. تو آپ نے pipe پہ top level کیسے کرنے? is equal to کرنے. اس میں میں تھوڑا سی در بتاتا ہوں pipe کا inward level یہ جا رہا ہے. آپ نے pipe کا ڈائے لینا یہ والا. یہ ڈائیا آپ کے پاس جو آ رہا ہوگا. یہ اس لے کے ادھر تک کا اور اوپر اسی طرح وال کی thickness. یہ وال کی thickness آپ دون چیزے آپ اس میں جمع کر دیں گے. تو یہ آپ نے pipe کے top تک آپ نے ادھر تک آ جائے گا. تو آپ نے اسی طریقے سے R is equal to کیا کرنا ہے L. اور اس کے بعد آپ plus کر دیں گے ڈائیا. ڈائیا ہمارے پاس ہے H. ادھر bracket لگانی ہے H divided by 12. آپ نے اس کو fits میں لے کر آنا ہے. یہ inches میں لکھا ہے وہ fits میں لے کر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے plus کر دینا ہے O. O کی value کو single دفعہ آپ نے single time آپ نے plus کر دینا ہے تو یہ ہمارا formula بن جائے گا. لیچے آپ نے اسی طرح آ جانا ہے L. plus کرنا ہے آپ نے bracket لگانی ہے. آپ نے H اور divided by 12. اور bracket کو close کرنا ہے اور plus آپ نے O کر دینا ہے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا pipe کا top level. اس کو double click کر کے اپنے نیچے تک لگا دینا. تو یہ same to same آپ کا ادھر سے بنتا جائے گا سارا. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پوری detail کے ساتھ آپ کو ایک جس کے بعد میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آسکے. اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں. اس کے بعد ہے ایکسیویشن بیٹ. ایکسیویشن بیٹ ہم ہمارے پاس ادھر سے آئے گا ایسی طریقے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیپ کا bottom level ہم نے calculate کر لیا. پیپ کے bottom سے لے کے یہ bc divided by two بتا رہا تھا ہمیں. تو یہ ادھر سے نیچے سے لے کے ادھر تک ہمارے پاس ہے bc divided by four. یا اس سے اگر چار ان سے کم آتا ہے تو چار انچ ہوئے گا. چار ان سے زیادہ آتا ہے. تو وہ جو بھی ڈائے کے ساب سے آ رہا ہوگا وہ ہم نے ادھر لگا دینا تو یہ ہمارے پاس ادھر نیچے ایکسیویشن کا level آ جائے گئی ہے. ہمارے پاس ایکسیویشن کی لینج آ رہی ہے. تو ایکسیویشن کا level آپ نے bc divided by four کرنا ہے. تو ادھر میں ادھر رینگ پر لکھ دیتا ہوں. s is equal to bc کے ہمارے پاس p ہے. یہ p کی value ہے. تو آپ نے p divided by four کر دینا ہے. اس کو bracket لگا دکے اور اس کو close کر دیتا ہوں. اور ادھر آپ نے ساتھ اس کے min لکھے اور four inch آپ نے کر دینا ہے. یہ آپ نے لازمی اس کے ساتھ لینا ہے جا کے اگر آپ کے پاس minimum four inch ہے. اس فارمولی کو پڑا اگر four inch سے کم آ رہی ہے. تو four inch ہوئے گا. four inch سے زیادہ آ رہی ہے. تو وہ جو زیادہ آئے گی وہ چلے گی. ہم سب سے پہلے easy card tools سے کرتے ہیں. پہلے اس کو چیک کریں گے. اس کی جو ایکسیویشن کا جو bet آئے گا. اس کو جو آ رہا اس کو چیک کریں گے. اس کے بعد اس کا valuation بھی ادھر بتائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے بی سی ریفنس ڈینگ divided by four. یہ four کرتے ہو تو یہ point triple three آ رہا ہے. the point triple three ہم آپ پاس four inch ہوتا ہے. یعنی کہ میں is equal to four divided by 12 کروں گا تو یہ point triple three آ جائے گا. تو یہ واپس triple three ہی آئے گا. تو آپ نے اس کے ساتھ ہی ہم آپ پر triple three آگے. اس فارمولی کے آپ کو سمجھ آگے. اس کے ساتھ آگے. آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنے. اس فارمولی کے آگے آپ نے پیپ کا جو bottom level ہے. یہ q اس کو آپ نے منس کرتے ہیں. q منس p divided by four. تو یہ فارمولا آپ کا یہ بن جائے گا. تھوڑا سا اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں. جو آپ دیکھ رہے تھے کہ s is equal to q. q ہم پاس ہے پیپ کا bottom level اور اس میں سے آپ نے پی divided by four کر دیتا ہے. تو پی امار پاس تھا یہ والی تو یہ ہم پاس اس کا elevation, activation level آ جائے گا. تو یہ آپ نے ادھر level اسی طرح اس کا بنا دینا ہے. اس سے دوبارہ میں اس فارمولے کو بناتا ہوں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ q. مرپس q ہے. مرپس یہ ہے. اس میں سے آپ نے منس کرنا ہے. اور بریکٹ لادانی ہے. اور پی divided by four کر کے بریکٹ کو آپ نے close کر دینا. تو یہ ہم اپس آ جائے گا two zero nine point five zero. تو آپ نے اس کو ڈبل کر کے end تک لے جانا ہے اور اس کے decimal places کو آپ نے set کر دینا ہے. تو یہ آپ کو پاس ہم اپس exhibition کا level آ جائے گا. اس پورشن پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اسے تک exhibition ہو جائے گی ہماری اس کا یہ level آ جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر brick blast ہے. ڈی. بریکٹ بلاسٹ آپ کو پاس کیا تھا? بریکٹ بلاسٹ ہمارے پاس تھا یہ والا. یہ one number جو آ رہا ہے نا یہ one number یہ بتایا جا رہا ہے یہ one. اس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں یہ پائپ بیڈنگ ہے اور یہ نو اس سے لے کے ایک اس انٹاکٹ کا ڈرائی بریکٹ بلاسٹ ہمارے پاس ادھر use ہو رہا ہے. یہ بریکٹ بلاسٹ ادھر لکھا ہے. بریکٹ بلاسٹ کو آپ کیسے کریں گے پائپ کے ہاف ڈائے تک آپ نے اس کو بنانا ہے اس کا اس کی جو thickness آئے گی وہ آپ نے پائپ کے ہاف ڈائے تک کی بنانی ہے ادھر بی سی ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ہے یہ یہ ہمارا پہ ٹوٹل جو بی سی آئے گا یہ بی سی یہ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دینا آپ نے ٹو کر کے اور اسے ایکسیوشن لیول سے جو بھی لیولس کا بنے گا اس پر آپ نے اس کو بیلس کریں گے پی ہمارا اس ڈیوکا ٹو ہم فارمولا پہلے بنائیں گے ہم اس سے دکھیں گے پائپ کا باٹن لیول جو ہم نے بنائے تھا کیوں پلاس آپ نے پریکٹ لگانی ہے اور یہ پی بی سی جو ہے پی ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دینا ہے پی ڈیوائیڈ بائی ٹو کر کے آپ نے پریکٹ کو جسے کر دینا ہے تو ایکسیوشن لیول آ جائے گا تو یہ ٹاپ لیول ہم ادھر اس کی ڈیفنیشن دے دیں گے تو آپ نے کسی کیا کرنا ہے پیپ کا باٹن لیول کیوں تو اس میں آپ نے پلس کرنا ہے براکٹ لگانی ہے اور دوسرے آپ نے پیپ ریفنس لینک اوپر ون پائنٹ سری ڈیوائیڈ بائی ٹو کر کے اور کریں گے تو یہ ہم آپ پاس ٹو ون زیلو پائنٹ فائی زیلو زیلو ہمارے پاس یہ بڑک پلس کا ٹاپ لیول آ جائے گا پیپ کے بارٹن تک اس کے سینٹر تک کا یہ وہاں جو لیول ہوئے گا یہ ہمارے پاس ادھر یہ اس کا آ جائے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس فارمولی کو آپ کو آپ نے اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آ جائے گا جی سلیکٹ پھر سلیکٹ ایکسیویٹڈ مٹریل مپس جو ڈرائنگ کے اندر دیا جا رہا ہے نمبر ٹو کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیپس اوپر اور یہ اوپر ایک فٹ ادھر ہمارے پاس دیا جا رہا ہے یہ نمبر ٹو کا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نمبر ٹو کے اوپر جو اس کے ویڈیو آ رہی ہے وہ یہ سلیکٹ ایکسیویٹڈ مٹریل بیک فل ویل کنٹرکٹڈ تو ہم نے پیپ کا ٹاپ لیول ادھر سے کلکریٹ کر لیا تھا یہ وارا ادھر سے ایک فٹ کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا جو اس میں سلیکٹڈ فل مٹریل ہے سارا یہ ایک فٹ اوپر رہے اس پیپ ٹاپ سے تو آپ نے ایک فٹ آپ نے جس پیپ ٹاپ کو پر سے آنا ہے یوں ایس اکل ٹو آپ نے بگانا ہے اور پیپ کا ٹاپ یہ آ رہے ہیں اور پلس ون کر دینا اور ادھر سے آپ اسی طرح کرنا ہے یہ آر پلس آپ نے ون کرنا ہے انٹر کرنا ہے اور اس کو ڈبل کلک کرنا ہے کہ یہ سلیکٹ ویڈ کا جو ٹاپ لیول ہوئے گا یہ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اس کے بعد ہے ایکسیویٹڈ مٹریل جو ہم آپ پر ٹاپ کو پر آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تھاٹ نمبر کو پر اس سے اوپر جو ہماری جو جنرل فیلنگ ہے وہ ساری تھری نمبر کو پر ہے ایکسیویٹڈ مٹریل کو پر کہ یہی جو مٹریل جو ہم نے ادھر سے ایکسیویٹ کیا ہوگا جو ایکسیویشن ٹاپ لیول سے وہ جو مٹریل ہوئے گا وہ ہمارا اس کو پر آئے گا تو یہ ایکسکوال ایکسیویٹڈ ٹاپ مٹریل بیکفل ایڈ وال کمپیکٹڈ ان لیئرز ہی ہم نے لیئرز کے اندر ایکسیویٹڈ مٹریل کی فلنگ کرنی ہے ساری یہ سلیکٹ سلیکٹ فل ایکسیویٹڈ مٹریل تھا اور یہ ایکسیویٹڈ مٹریل ایکسیویٹڈ مٹریل بیکفل ہائٹ یہ ہم چھوٹا س میں ادھر کر دیکھ دیلتوں یہ ہمارا کیا آئے گا یہ ہمارا جسٹ اس کی ہائٹ آئے گی بھی اس اکر ٹو جو ہمارا پاس ایکسیویشن آپ نے این مائنس کردہے ہیں اس میں سے یہ جو آپ نے سلیکٹ فل بیٹریہ بنا ہے یہ آپ نے میں سے نیجو ہمارا پاس اس کی ہائٹ آ جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے ادھر سے ن ای accessing اور اس میں سے آپ نے مائنس کردہے ہیں ن choose select ایکسیویٹڈ مٹریل ہمارا پاس اسی طرح آ آ جائے گی اور نیوپس کے اس کی سارے یہ عیشن جاجئے گی اس کی صرف ہائٹ آئے گی اس کے سارے بالreek هائٹ śیویٹ کریں گے یہ برک بلاسٹ کی فل ہائٹ ہو رہی گی یہ ہمارا برک بلاسٹ فل ہائٹ تو یہ ہماری کیا ہے کہ برک بلاسٹ کا ٹاپ لیول ہمارے پاس ہی ہے اور ایکسیویٹن میٹریل ہمارے پاس ہی ہے تو ان دونوں کا پس میں سے مائنس کر رہے گی. ڈیو ایز اکل ٹو آپ نے کرنا ہے ٹی مائنس برک بلاسٹ کی ٹاپ لیول اور ایکسیویشن کو جو بیٹڈ ہے وہ کر دینا ہے ٹی مائنس ایس کر کے اور اس کا آپ نے اس کی ہائٹ نکال لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایکسیویٹ میں اس سے ایک 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 فٹ کی ہماری رک بلاسٹ کی ہائٹ آ جائے گی اس کے بعد یہ جو مائنس ایس کی ہائٹ آپ نے کرنی ہے اس میں سے ٹی کو برک بلاسٹ کا جو ٹاپ آئے گا یہ ٹاپ جا ہرہا ہے یہ ٹاپ لیول اور یہ ٹاپ لیول جو اپنے ف illustrates کرڑے گو تو ہی ہائٹ آئے گی اس کی بھیجو تو تی , , , , , Ohening مینس آپ نے کر دینا ہے تی پھر دور آپ نے اس concentration کرنا ہے اسے , 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 ,asp i , , , , , ہی ہی ہم نے پاس 1.667 जिس کی ہائیٹ آئے گی total Herbert x exhibition کی ہائیٹ گی سے آئے گی y is equal to ہم کریں گے یہ پیپ کا جو ایکسیویشن لیول تھا این ٹاپ لیول تھا آپ نے ٹاپ لیول آپ نے کرنا ہے ٹاپ لیول مالا تھا این مائنس اور اس کے بعد ایکسیویشن بیٹ یہ ایکسیویشن کو جو بیٹ ہے مائنس ایس این مائنس ایس کر دیں گے تو یہ آپ کو پاس ٹوٹل ہائٹ آ جائے گی جو کہ آپ پر وہ بیکفل کی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے این یہ این نے ہمارے پاس یہ والا این مائنس آپ نے کر دینا ہے ایس یہ ہم آپ پر ٹوٹل فور پوائنٹ فائف وان فائف کی ہائٹ آ جائے گی ٹوٹل اس کے بعد ریمارکس ہیں کوئی ریمارکس کے اندر کوئی چیز اگر ایکس چاپ ہی آتی تو آپ اس کے اندر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہے گی ہم نے کمپلیٹ برکن کر کے ساری چیزیں اس کی ادھر بنائی ہیں اور ایک چیز کو پر ہم نے ساری برکن کی ہے اور تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھا سکتے ہیں میں امید کرتے ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ابھی تک جتنے بھی میں نے اس کے پیچھے بھی دو تیم جس سے میں نے بنائے شروع سے سمجھایا تاکہ آپ کو اس کے اچھے طریقے سمجھا سکے تو یہ آپ کو کافی اتک انفارمیٹیوز ہوئے گی اگر آپ نے یہ میری ویڈیوز کی جتنے بھی اسے ہیں وہ سارے اگر آپ نے دیکھ لیے تو یہ آپ کو یہ اس ڈیٹا بنانے میں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ آپ سب کو سلیکٹ کر لیں رائٹ کلک کر دیں فارمیٹ سیل میں آ جائے گرد سے آپ بارٹر کو پر آ رہے ہیں بارٹر کو پر آنے کے بعد آپ اس کا کوئی بھی بارٹر سلیکٹ کر کے اور بارٹر اس کا لگا دیں اور اس سب کو آپ نے دیسے سینٹر کر دیں اور اس کی سارے شیٹس کی سیٹنگ وغیرہ کر دیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ پوری ورکنگ اس کی لیور شیٹس کے اوپر ساری بنا دی ہیں آٹو گائیڈ کے اوپر یہ جو بھی لائن جا رہی تھی اس کو پر آپ نے اسی طرح اس کی ورکنگ ساری بنا دی ہے اس کے بعد اب پہلے ہم نے سب سے پہلے شروع سے بنایی تھی ہم نے اس کی شاپ لائنگ کے مطلب بات کی تھی کہ آپ کو اس کو کیسے بنانا ہے مینو اس کی کیسے بنانا ہے اس کو مینو اس کی ہم نے یہ شیل بھی بنائی تھی یہ بھی ساتھ رگی یہ بھی ساتھ آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہوئے گی اسی اس کے پاس سیکنڈ نمبر ہماری سیور لائن کی جو جاری تھی فائف ایسیو پر ساری ورکن کمپلیٹ کی ہے تو یہ ویڈیو ادھر تک ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے اس سے آگے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پروفائل کی بطلق پلان اور پروفائل کی بطلق یہ جو پلان جائے گا آپ کا اس لیے جو پروفائل بنانی ہو آپ نے کیسے تو اس سے آگے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ پروفائل بنانا بتاؤں گا کہ آپ پر لائن کی پروفائل کیسے بنا سکتے ہیں اس کے دیشویں وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں سٹیشن وغیرہ آپ کیسے بنائیں گے اس کے لیجنٹس وغیرہ کیسے بنائیں گے اس سے اوپر میں آپ کو پلان بھی بتاؤں گا اور پروفائل بھی بتاؤں گا پوری کمپلیٹ ویڈیو ہوئی گی آپ نے اس ویڈیو کو بھی مس نہیں کر رہا تو میں ابھی بہت سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو جزے تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویڈیو کافی لگی ہوگی اس کو نیکس ویڈیو بتاؤں گا تو یہ جو دونوں شیٹس ہیں یہ شیٹس آپ کے سامنے ادھر یہ مل جائیں گی آپ کو اس کے ڈاؤنلوڈ کے لنکس میں ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا کام کو کر سکتے ہیں اس کے ٹرینگ کر سیٹ بھی کمپیٹ ہوئے گا اگر آپ کمپلیٹ ورکنگ اس کو پھر کرنا چاہتے ہیں ساری سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ اٹیسٹ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک کچھ دن تک میں آپ کو اس کی مزید فائز کی مطالق بھی بتاؤں گا اور باقی یا اس کنیکشنز لیولز کی مطالق بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ نے میرے چینل کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور یہ ڈیٹا شیٹ کو میں اس کا لنک دسکرپشن کر دے رہا ہوں گا اور اس سے دیکھ کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے کارکو پر استعمال کر سکتے ہیں جازی چاہتا ہوں اللہ حافظ